اسلام علیکم سخہ کیا حال ہے آج موسم بہت اچھا ہے بارش ہو رہی ہیں سیڈنی میں تو ہم نے سوچا کہ آج حلیم ہی بناتے ہیں بچارے جی آپ کو پھر حلیم کا طریقہ بتاتے ہیں ہم ساتھ ساتھ پر کھاتے بھی جائیں گے اللہ حافظ اسلام علیکم سب کا کیا حال ہے آج ویڈر بہت اچھا تھا سیڈنی کا بارش ہو رہی ہے تو ہم نے سوچا کہ آج حلیم بناتے ہیں یہ دیکھیں جی حلیم کے لئے ہم یہ جو ہے گوٹ شینکس لائیں اور گول گوٹی کا گوشت ہے یہ ہڈی والا اس لئے لیتے ہیں کہ ذرا اچھا بنتا ہے حلیم یہ ٹیماتر ہیں تین عدد یہ ہاپ کھلو دالیں ہم نے گرائنڈ کر لی ہیں جو کہ حلیم میں یوز ہوں گی ان کو ابھی تھوڑی دار کے لئے ہم بگو دیں گے یہ تین عدد پیاز ہیں جو ہم نے ڈال لیں حلیم میں یہ حلیم مسالہ ہے سارے مسالے گرائنڈ کیے ہیں جو اس لئے کہ حلیم ہے کوئی ثابت مسالہ ممینہ ہے تو اچھا لگتا ہے یہ ادھرک لسن کا پیسٹ ہے تو پھر ہم شروع کرتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم جی ہاں یہ دیکھیں جی ہم ہلیم کے لئے سیکنڈ سٹیپ پہ جو کر رہے ہیں اس میں ہم پریشر ککر میں گوشت جو ہے اس کو ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں جی یہ گوشت ہے اس کو ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے بعد یہ پیاز ہیں وہ ڈالیں گے یہ ٹیماتر تین عدد جو تھے وہ ڈالیں گے یہ ادھرک لسن کا پیسٹ وہ ڈال دیں گے اور یہ علیک مسالہ جو ہے یہ ڈال دیں گے اور اس کو پندرہ منٹ کے لئے جو ہم پریشر دیں گے اس کے بعد پھر ہم بتا دیں گے یہ دیکھیں جی پہلے آپ کو دکھائی تھی جو ہم نے ڈال گرائنڈ کر لی ہوئی تھی ان کو ہم نے پانی میں یہ بھگو دیا ہے اس لئے بھگوتے ہیں کہ پانی اس سے یہ سوفٹ ہو جاتی ہیں اور جب آپ مسالے میں اس کو گوشت میں ڈالتے ہیں تو یہ ہارڈ نہیں رہتی ہے اور جلدی مکس ہو جاتی ہے ہاں جی یہ دیکھیں جی یہ پریشر ہم نے دے دی ہے اب یہ گوشت سوفٹ ہو گیا اس کو میں دوسری دیچکی میں منتقل کروں گا یہ دیکھیں آپ ایک چیز دکھانی تھی کہ یہ میں نے اسٹینل سٹیل کا چمچ جو ہے اس میں ڈالا ہوا تھا اس لئے ڈالتے ہیں کہ یہ مسالہ اس کو لگتا نہیں ہے جب پریشر دیتے ہیں مسالہ لگتا نہیں ہے چاہے ڈال بھی آپ بنائیں تو اس میں یہ چمچ ڈال دیں تو یہ پھر مسالہ نیچے نہیں رہے گا یہ دیکھیں جی یہ اب ہم نے اس کو اس میں شفٹ کر دیا دوسرے دیچکے میں یہ دیکھیں یہ مدھانی سے میں اس کو نرم کیا ہے تو اب اس کے اندر ہم آئل ڈال کے تو اس کو بھونیں گے اچھے طریقے سے اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں جی اب یہ درائے ہو گیا تقریباً تو اب ہم آئل ڈالتے ہیں میشہ آپ نے کھانے میں آپ کوئی بھی آئل ڈال کر سکتے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے لیکن آئل ڈال جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے یہ اب اس کو ڈال کے ہم بھون لیں گے اس کے بعد پھر اس کے اندر دال مکس کریں گے اوکے جی دیکھیں جی یہ ہمارا گوشت جو ہے وہ گر گیا تھا اور ہم نے بھون لیا آئل میں اب یہ بھون لیا ہے دال رکھت ہی تھی پیسی ہوئی گرائنڈ کی ہوئی اب اس میں مکس کر رہے ہیں مکس کر دی اب اس کو جو ہے نا ہم اس کو استان کریں گے اس میں اب تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کہ مکس ہو جائے آجے دیکھیں جی اب ہم نے دال اور گوھ سرا مکس کر دیا آپ کو پہلے دکھایا تھا اب یہ مدھانی سے اس کو اوٹا لگا رہے ہیں اب اس کو اچھی طرح کرتے رہنے جب تک اس کے جو ہے سٹکی نہیں ہو جاتا ترلیس اسے کرتے نہیں چھوڑتا اس وقت تک آپ نے اس کو مدھانی کو پھیڑتے رہنے اوکے جی ہم جی یہ دیکھیں جی ہماری حلیم تیار ہوگا انشاءاللہ اب اس میں ہم یہ جو فرائی کیا ہے دیسی گھی میں پیاز اور دیسی گھی اس میں ڈال دیں گے اس میں بہت اچھا ٹیہ سٹکت ہے اس میں بہت اچھا ٹیہ سٹکت ہے ماشاءاللہ پیار ہوگی اب جب کھائیں گے تو آپ کو بتائیں گے کیسی رہنے اللہ حافظ جی جی اب میں کھانے لگوں حلیم سب سے پہلا دیکھیں یہ لوازمات ہیں یہ دھنیا اور پدینہ یہ ادرک یہ ہری مرچ یہ براؤن کی ہوا پیاز ہے یہ گرم مسالہ ہے اور یہ نمبو ہے یہ حلیم ہے اب اس میں تھوڑا سا میں گرم مسالہ ڈالوں گا ایسے کر کے اس کے بعد یہ تھوڑا سا پیاز ڈالوں گا پھر یہ ہری مرچیں آپ نے جتنی ڈالنیوں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہ کٹا ہوا ادرک اس کے بعد یہ دھنیا پدینہ دھنیا پدینہ دھنیا پدینہ اس کے بعد ہم میں اس کو مکس کروں گا اور مکس کر کے دھرم بہت ہے آپ کو میں تھوڑی سی کھا کے بتاتا ہوں اور یہ نمبو بھی ہم نے نچوڑنا ہے یہ دیکھیں یہ نمبو نچوڑ لیا ہے یہ دیکھیں میں کھا کے بتاتا ہوں کہ کیسی بنی ہے یہ لیس پاکستان یاد آگیا بہت مزے کی بنی ہے شکریہ آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ